اور پیشنگ خبروں کی تفصیل سب سے پہلے اس وقت کی بڑی خبر آر بی آئی کی جانب سے آج ایک بار پھر نوٹس جاری کر دیا گیا ہے جس میں بینکو کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ فوری طور سے دو ہزار روپے کے بینک نوٹ جاری کرنا بند کر دے شام دیر گئی ہے ریزرو بینک آف انڈیا کی جانب سے ایک نوٹس جاری کی گئی ہے جس میں بینکو کو مشورہ دیا گیا ہے کہ فیلحال دو ہزار روپے کے بینک نوٹ جاری کرنا بند کر دے تامیس نے کہا ہے کہ بینک نوٹ قانونی ٹنڈر کے طور پر جاری رہے گا اور بیانہ بینکو سے کہا ہے کہ وہ تیس سپتمبر دوہزار تئیس تک دو ہزار روپے کے نوٹو کو جمع کرنے یا بدلنے کی سہولت فرام کرے سٹیٹ بینک نے لوگوں سے کہا کہ وہ دو ہزار روپے کے بینک نوٹ اپنے خاتوں میں جمع کرائے یا انہیں کسی بھی بینک برانچ میں دیگر مالیت کے بینک نوٹوں میں تبدیل کرے آر بی آ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک وقت میں بیس ہزار روپے تک کے دو ہزار روپے کے بینک نوٹوں کے بدلنے کی سہولت تئیس مئی سے دستیاب ہوگی بڑا فیصلہ ریزر بینک آف انڈیا کے جانب سے سات برسوں کے بعد وہ دو ہزار کا نوٹ جسے نومبر دو ہزار سولہ میں نوٹ بندی کے فیصلے کے بعد مطارف کرائے گیا تھا دو ہزار روپے کی نوٹوں کی سرکولیشن اب نہیں ہوگی بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے کیونکہ تیس ستمبر تک بینک سے آپ نوٹ ایکسچینج کرا سکیں گے دو ہزار کے بدلے آپ جو چینج ہے وہ لی سکتے ہیں اور ریزر بینک آف انڈیا یعنی آر بی آئی نے دو ہزار روپے کے سبھی نوٹ واپس لینے کا جب فیصلہ کیا تو سبھی بینکوں کو بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ فوری اثر سے دو ہزار روپے کے نوٹ جاری کرنا بند کر دے حالانکہ فیلال دو ہزار روپے کے نوٹ جو کے ناجائز گرنسی نہیں ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں گیر کانونی نوٹ گیر کانونی طور پر استعمال ہونے والے نوٹ نہیں ہے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی بینکوں کو ایک طرف مشورہ تو دوسری طرف جو اس وقت مارکٹ میں چلنے والے نوٹ ہیں ان کا استعمال لیگل قرار دیا گیا ہے لیکن آر بی آئی کے مطابق 30 ستمبر تک ہی یہ نوٹ جائز کرنسی کی شکل میں سرکولیشن میں رہیں گے گویا کہ جن لوگوں کے پاس ابھی دو ہزار روپے کا نوٹ ہے انہیں بینک سے 30 ستمبر تک ایکسچینج کرانا ہوگا یہاں پر یہ بات بھی یاد دلانی ضروری ہے کہ آپ بینک سے دو ہزار روپے کے نوٹ پر مشتمل بڑی رقم ایک ساتھ بھی ایکسچینج نہیں کرا پائیں گے جو تھوڑی سی مشکلات آنے والے دنوں میں ہوں گی لمبی کتاریں شاید بینکوں کے باہر لگیں گے آر بی آئی کا یہ بھی کہنا ہے کہ 23 مئی سے یعنی ٹھیک تین دن بعد آپ دیکھیں گے جب 20 ہزار روپے تک ہی دو ہزار روپے کے نوٹ بدلے جا سکتے ہیں جمع کرائے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آر بی آئی نوٹ بدلنے کی جمع کرنے کے لیے 19 برانچے کھولے گا یہ بھی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے بڑا فیصلہ آٹھ نومبر 2016 کو نوٹ بندی کا جب فیصلہ لیا گیا تھا رات آٹھ بجے جب پانچ سور ہزار روپے کے نوٹ بند کیے گئے تھے تو اس کے بعد دو ہزار روپے کا نوٹ متعارف کرائے گیا تھا ترہ ترہ کی بیانبازی ترہ ترہ کی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی کوئی کہہ رہا تھا چپ والا نوٹ ہوگا کوئی کہہ رہا تھا اس طرح کا نوٹ ہوگا لیکن جب نوٹ آیا تو گلابی رنگ کا نوٹ متعارف کرائے گیا آر بی آئی کی جانب سے لیکن سات برسوں کے بعد دوسرا بڑا فیصلہ آر بی آئی اس نوٹ کو واپس لے رہی ہے نئے نوٹ نہیں چھپیں گے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ نئے نوٹ جو ہے پانچ سو چھے سو کے آس پاس کچھ نئے نوٹ آپ کو تبدیلی کے طور پر نظر آئے لیکن دو ہزار روپے کا نوٹ فیلال اس وقت آپ جو دستیاب ہیں وہ فیلال لیگل ٹینڈر میں ہے استعمال آپ کر سکتے ہیں لیکن فوری تو اور پر بینکو میں تئیس تاریخ سے کرائیں تئیس ستمبر سے پہلے پہلے اور تئیس مئے کے بعد کسی بھی ایک جمع کرائیں لیکن کم سے کم آپ بیس ہزار روپے ہی ایکچینج کر سکیں گے اس سے زیادہ نہیں یعنی کہ بازار تطور پر آر بی آئی کی جانب سے ریزرو بینک آف انڈیا کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ تئیس مئے سے اگر آپ کے پاس دو ہزار کا نوٹ ہے تو تئیس مئے سے لے کر ستیس ستمبر تک آپ اسے بینک اکاؤنٹ میں جمع کر سکتے ہیں بینک میں جمع کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے بینک اس سے منظور نہیں کرے گا کوئی بھی اس سے منظور نہیں کرے گا اگر آپ کے پاس دو ہزار کا نوٹ ہوگا تو آپ بدلنے یعنی کہ تئیس مئے سے اس کے بدلنے کی سہولیا دستیاب ہوگی بینکوں کے اندر اور اگر آپ کے پاس ہیں تو اس کا بھی فائدہ اٹھائے کیونکہ آر بی آئی کی جانب سے بازار تطور پر یہ نوٹس جاری کر دی گئی ہے ریزرو بینک نے آج ایک اتحاسی فیصلہ رہتے ہوئے دو ہزار کے جو نوٹ ہیں اس کو سرکولیشن سے باہر کیا ہے حالانکہ ریزرو بینک کا کہنا ہے کہ دو ہزار کے لوگ نوٹ لیگر ٹینڈر رہیں گے وہ اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن بینکوں میں جو نوٹ ایک بار جمع ہوں گے بینکوں سے باہر نہیں آئیں گے اور ریزرو بینک کا کہنا ہے کہ تیس سپمبر تک آپ ایک بار میں بیس ہزار روپے تک کے دو ہزار کے نوٹ ایکسینج کر سکتے ہیں اور اپنے ایکاؤنٹ میں جمع کر سکتے ہیں بلیک منی کو ختم کرنے کے لیے سرکار نے ایک بہت بڑا اچھا قدم لیا ہے کیونکہ جب سے یہ دو ہزار کا نوٹ آیا تھا اس کے اوپر بہت کیاس لگائے جا رہے تھے کہ اتنا کچھ نوٹ چھاپنے کے بعد بھی سرکولیشن میں دو ہزار کا نوٹ دکتا نہیں تھا سارے لوگ نے جو بلیک مارکیٹر والے تھے انہوں نے پورے دو ہزار کے نوٹوں کو سب کو ہولڈنگ پر لگا لیا تھا یعنی ایکانومی کے اندر جو کیش ہے اس کیش کو انہوں نے ہولڈ کر کے رکھا تھا اور اس کیش کا اس کرنسی کا دیش کی ارتبستہ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونا تھا پوری دیش کی ایکانومی جو ہے اس کو ہولڈ کر کے رکھا تھا تو ایسے میں سرکار کا ریزر بینک کا یہ جو قدم ہے دو ہزار کے نوٹ کو سرکولیشن سے واہر کرنا یہ بہت ہی صحیح سمیں پر اٹھایا گیا ایک قدم ہے حالانکہ لوگوں کو بھائیبیت ہونے کی جوٹ نہیں ہے سرکار نے ریزر بینک نے اس کو لیگر ٹینڈر ابھی مانا ہے اور تیس سپمبر تک آپ دیس ہزار تک کے دو ہزار کے نوٹ بزل سکتے ہیں بینک میں جمع کرنا سکتے ہیں اس لیے پینک کرنے کی جوٹ نہیں اور بینکوں میں جا کر بھیڑ کرنے کی بھی آوشتہ اس سمیں پر